اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوذ باللہ من شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہم علیکت ویسلُن علی النبیعہ والذین عمل صلو علیہ وسلیم وتسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلیم اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کے فکر نے آئے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھیجا ہے وہ کام کر رہے ہیں جو دین بھیجے وہ پہنچا رہے ہیں ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کچھ بھی آمدانی نہیں ہے اب خرچہ بھی زیادہ ہے تو صحابہ نے یہ سوچا کی کچھ وظیفہ مقرر کرے یعنی کہ آپ لوگوں نے کچھ وظیفہ سوچ دیا اور اب یہ پیغام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کون پہنچائے گا تو آپ لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اللہ کی پہچان ہم سے ہمیں عطا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان ہمیں عطا کر رہے ہیں دین کے پہچان عطا فرمائے یعنی کہ ہم کچھ وظیفہ مقرر کرے جیسا یہ پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمائی اب یہ آیت کیا ہے سورہ شہرہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو میں اس کا کام کا صلح تم سے نہیں مانگتا یعنی کہ بجوز رشتہ داری کی محبت میں یعنی کہ اس قرآن مجید میں اس آیت سے ہمیں یہاں کیا بتا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے کسے حکم دے رہا ہے صحابہ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو یہی کافی ہے اس کا صلح نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اہلِ بیت سے محبت کرو صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے قرآن مجید میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانہ جو ہم پر ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ توفے میں دینا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے قرآن سے ہمیں یہاں کیا بتا چل رہا ہے اہلِ بیت سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور ہم دیکھیں ہم اہلِ بیت کی محبت میں کتنے سچے ہیں اہلِ بیت جو ہے دین کی خاطر جان، مال، اولاد سب قربان کر دیے اور ہم کیا کرتے ہیں دین کی بات آگئی اور ہم کیا کرتے ہیں اگر مال کی بات آگئی تو دین کو قربان کر دیتے ہیں جان کی بات آگئی تو ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں اولاد کی بات آگئی تو ہم دین کے قربان کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم جو ہے دنیا میں لڑ گئے اگر اہلِ بیت کیا کرے اہلِ بیت جو ہے دین کے خاطر جان، مال، اولاد کو قربان کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی حفاظت کرے اہلے بیت جو ہے ہم تک جو دین پہنچ رہا ہے ان کے سختے میں ہی پہنچا اگر وہ موجود نہیں ہوتے تو ہم تک دین نہیں ملتا تھا یعنی کربلا میں کچھ نہیں بچا دین ہی بچا جو ہم تک پہنچ رہا ہے مگر دل میں کیا ہے ہمارے دل میں ایک ہے زبان پیک ہے اور یزید جو تھا مسلمان تھا پر اس کے دل میں کیا تھا کفرشتہ شرک تھا نفاق تھا اور اس کے دل میں میپنا تھا اگر امام حسین رسول اللہ علیہ وسلم کی دل میں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی دین کی پہچانتی اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں اہلِ بیت سے محبت کر رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم دیکھنا چاہیے کہ دین کا کام آ رہا ہے انیا رہا ہے اگر ہم دین کا کام آ رہا ہے تو ہمارا دل میں دنیا ہے ہمیں جو ہے دین کا کام آئے تو ہمیں دنیا فنا کرنی چاہیے یعنی کہ دنیا چھوڑنا پڑتا ہے اور اہلِ بیت کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے اہلِ بیت سے محبت کرنا چاہیے ہمارے دین کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اہلِ بیت سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ قرآنِ مدیسے میں کیا پتا چل رہا ہے اہلِ بیت سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے اور حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتا ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ دو چیزیں کونسی ہیں اگر ہم تم ان سے تھام لوگے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ دو چیزیں کونسی ہیں ایک میرے اہلِ بیت ایک قرآنِ شریف یعنی کلامِ پاپ انہیں ہمیں مضبوطی سے تھام لینا ہے اگر ہم ان سے تھام لوگے تو گمرا نہیں ہوگے تو ہمیں اس حدیث شریف سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں جو اہلِ بیت سے محبت کرنا ہے اہلِ بیت سے محبت کرنا ہے اہلِ بیت سے محبت ہمیں کرنا ہے اور اس اہلِ بیت سے محبت کرنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو عالی ہستی ہے آپ کی شان یہ ہے کہ خیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فریشتے جو اے ندا دیں گے جیسے آپ وہاں جائے گی یعنی حشر کے میدان میں فریشتیں ندا دیں گے تمام حشر کے لوگ اپنی لگاہ کو جھکا لیں اپنی گردنوں کو جھکا لیں اس میں نبیین بھی ہوگے صالحین بھی ہوگے شہدہ بھی ہوگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی سواری گزرے گی وہاں سے پردے داری کا ایسا عالم آپ نے مقام پیدا کیا تھا اور آپ جو ہے اپنے لئے دعا نہیں کرتی تھی اپنے گھر والوں کے لئے دعا نہیں کرتی تھی اپنے بچوں کے لئے بھی دعا نہیں کرتی تھی تو آپ کیا دعا کرتی تھی اے رب میرے بابا جان کی امت کو بخش دے بخش دے مقد دے بخش دے اور فاطمہ کے ہاتھ کی لاز رکھ لے اور قیامت کے دن اور یہ قیامت کے دن رسوہ نہ کر یہ عالی رسول مطلب یہ دیکھیں یہ عالی رسول ہے میں بھی فاطمہ رضو اللہ تعالی نے دیکھیں نہ اپنے لئے دعا کرتی تھی نہ اپنے گھر والوں کے لئے دعا کرتی تھی نہ اپنے اولاد کے لئے دعا کرتی تھی اپنے امت کے لئے دعا کرتی تھی یعنی بابا جان کی امت کے لئے دعا کرتی تھی بابا جان کے امت کے لئے دعا کرتی تھی یعنی بابا جان کی امت کے لئے دعا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے تھے دین کی پہچان یعنی کہ دین کی پہچان حاصل کرتے تھے یہ اہلِ بہت تھے اور آگے خران سے آگے بات بڑھاتے ہیں سورہ بخرا آیت نمبر 153 سے 157 تک 153 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خران مجید میں کیا بتا تھا ہے ایمان والوں سے کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اگر ہم کیا کرتے ہیں صبر یعنی کہ ہم صبر کیا کرے ہم اپنے اپنے ذہنوں سے ہم نے صبر بنا لیا صبر کے معنی کیا ہے اپنے آپ کو روکنا یعنی کہ اپنے آپ کو کیسے روکنا جب بھی پریشانی آئیں جب بھی ہم پر مسئیبتیں آئیں جب بھی آزمائشہ آئیں تو ہمیں جو ہے صبر کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اب صبر کیسا ہو صبر کرنا چاہیے اب دیکھئے صبر یہاں پہ جو سر کربلا میں ہمیں جو واقعات دیکھیں سبر یہاں بتایا جا رہا ہے کیا کس کس کا سبر سعیدنا زینب رضو اللہ تعالیٰ کا سبر امام زین العابدین کا سبر اہل بیت کے گھرانے کا سبر بتایا جا رہا ہے یعنی کی سبر کیا ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی رہنا کسی بھی حالت میں ہو کسی بھی مسئیبت میں ہو کچھ بھی ہو اللہ کے رب ہونے پر ہمیں راضی ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونا اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا اور دین کی حفاظت کرنا یعنی کی اسے بچانا اب دیکھیں ہم کربلا سے ہم نے سبر سیکھا ہے جیسے کی امام حسین رضو اللہ تعالیٰ نے جب آپ زہر کا وقت ہوا آپ نے کیا کیا گھوڑی سے نیچے تشریف لائے نماز کے لئے ایسا موقع نماز کے لئے ایسا موقع پہ جب جو ہے گھر لڑ گیا اپنی جان پہ تک کی بات ہے مگر آپ کیا کریں مگر نماز ادا کی یعنی کی صبر اور نماز نماز سے مدد لیا اگر یہ آیت کو دیکھنا ہے تو یہ پوری مکمل عمل دیکھنا ہے تو حضرت حسین رضو اللہ تعالیٰ انہو کو دیکھیں یعنی کی اہلِ بیت کے گھرانہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایکسکیوزز دیکھتے ہیں اگر ہم پر کچھ بھی مصیبت آگئی کچھ بھی پریشانی آگئی ہم کیا کرتے ہیں نماز کو چھوڑی دیتے ہیں ہم جو ہے ایکسکیوزز نکالتے ہیں ہم اپنے آپ اور صبر کا جیفریشن تو ہم اپنے آپ کی بنا لیے تو آپ دیکھیں مکمل یہ ساہت پر مکمل عمل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اہلِ بیت کے گھرانے کو دیکھیں اور سعیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہو جب جو ہے سارے اہلِ بیت شہید ہو گئے یہ سارے اہلِ بیت جو ہے شہید ہو گئے اب سالار کوئن بھی نہیں تھا خافلے کا تمام عورتوں کے بچوں کے حضرت سعیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ نے کیا رول عطا کی یہ آپ نے سالار بن گئے اور یزیدیوں نے جب سارے اہلِ بیت کیتر کو شہید کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو شہید کر دیا اب خافلے کا جو ٹین تھا جہاں پر آپ لوگ تھیرے ہوئے تھے اس کو آگ لگا دیا اور عورتوں بچے سب کیا ہو گیا وہ باہر آ گیا اب ایک تھا ایک میں جو ہے ایک ٹینٹ میں جو ہے امام زینب آبیدین جو کہ بیمار تھے آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بیٹے تھے اور اب وہ ٹینٹ میں آگ لگ گئی اب سعیدنا اب ٹینٹ میں آگ لگ گئی آپ باہر بھی نہیں آ سکتے آپ ایسی بیمار حالات میں لگئے آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے تو سعیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سعیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ کچھ سونچا نہ کچھ سمجھا آپ جو ہے وہ آگ میں ٹوٹ پڑی اور امام زینب آبیدین کو اپنے کندوں پر اٹھا کر یعنی کہ آپ جو رشتے میں آپ کیا لگتے ہیں آپ کے بھتیجے لگتے تو آپ نے انہیں کندے پر اٹھایا اور باہر لے کر آ گئی ملکہ اٹھا کندوں پر اٹھا کر لائے اور سعیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو ہے جو آپ آپ باہر نکالا اور یزو نے نے کیا کیا اہلِ بہت کے ڈپٹے کھیس لیا آپ مانے کے اہلِ بہت کے ڈپٹے کھیس لیا کہ کیا کیا آپ نے کیا 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 کہا کہ سب اور تھے کو آپ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہیں لمبے بال دیئے یعنی کی لمبے بال بنایا یعنی کی تم اس سے پردہ کرو یہ بال جو ہے تمہیں ڈپٹے کے کام آئیں گے یعنی کی آپ جو ہے کیسا ایسی سیچویشن میں جہاں پہ یزیدیوں نے کیا کیا پورا ان کے ڈپٹے کھیس لیا اور آپ یہاں پہ کیا حکم فرما رہی ہے سارے عورتوں کو کہ اپنے بال سے پردہ کرو یعنی کی یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چاہتا ہے اس آیت اس آیت کو دیکھئے اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ دیکھئے آپ کیسا آپ کیسا سبر کر رہی ہے یعنی یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیسا سبر کر رہی ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی تھی اور دین کی دین مطلب آپ کیسا راضی تھی کیسا آپ نے سبر کیا اور آپ جو ہے دین کی کیسی حفاظت کر رہی ہے یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے اور وہ راضی تھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جب نماز کا ٹائم آیا آپ نے حکم دیا سب کو تحموم کرو نماز ادا کرو ادا کرو نماز ادا کرو ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کچھ بھی آجائے ہم کیا ریزنس نکالتے ہم جو ہے اس چیز سے ہم حفاظت نہیں کرتے ہم دین کی حفاظت نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں ریزنس نکالتے پر اس واقعہ سے ہمیں اور اس واقعہ سے اور یہ آیت کو دیکھیں تو ہمیں یہاں کیا پتا چل رہا ہے آپ جو ہے سبر آپ نے کیسی سبر کی اور آپ نے کیسا نماز ادا کی تو اللہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی کہ جو اہلِ بیت تھے کبھی شکایت نہیں کرے اللہ کے رب ہونے پر راضی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی تھے اور آپ لوگوں نے دین کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آگے فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو مگر تم اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ زندہ ہے اور یقینا ہم اسی خدر خوف اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور اے پیغمبر اے پیغمبر انہیں سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو جب ان پر مصیبت آ پڑتی ہے بے شک ہم تو الہائی کے طرف لوٹ کر جانے بے شک ہم الہائی کے ہیں اور انہی کے طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے یعنی کہ دیکھیں اہلِ بیت اس آیتوں پر پورا مکمل کرے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں ہم تو ہم اہلِ بیت کو دیکھ لیں اہلِ بیت جو ہے اس آیت پر پورا مکمل کرے اب جب نماز کا ٹائم تھا آپ نے نماز عدا کی آپ سبر کریں اور سبر اللہ کے رب ہونے پر راضی تھے اور اللہ تعالیٰ خوران شریف میں کیا فرماتا ہے جو سبر کرتا ہے سبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور سیدنا زینب رضی اللہ کیون تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی اور ہم جو ہے اس واقعات سے ہمیں جو ہے عبرت حاصل کرنا ہے ہم اس واقعات کو ایزی نہ لیں ہم اس واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے اور سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سب سے پہلا حلقہ قائم کرنے والی یہ قواتین تھی قواتین کا حلقہ تو ہم جو ہے اس سے عبرت ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا ہے سور بخرا آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن پر ان کی پروردگار کی انامتیں رکھی گئی یعنی کی اور یہی سیدھے راستے اے پہ ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہی سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں تو ہم نے ایک حدیث شریف سے کیا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارت فرمائے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کونسی چیزیں ہیں ایک میرے اہل بیعت ہے ایک قرآن شریف ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں جو ہے اہل بیعت سے محبت کرنا واجب ہے تو ہمیں اسے مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اہل بیعت کون تھے وارثین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیعت کے وارثین کون ہے اولی اللہ تو ہمیں اولی اللہ کا دامن تھام لینا ہے جب ہم اولی اللہ کا دامن چھام لیں گے اللہ کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دین کی پہچان حاصل کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اہلِ بیت سے بکس رکھتا ہے اگر وہ مر جائے قیامت میں تو وہ اس طرح اٹھایا جائے گا اس کی آنکھوں کے درمیہ لکھ دیا جائے گا وہ اللہ کی ذہمت سے مایوس کر دیا جائے گا یعنی کہ اہلِ بیت سے محبت کے انعامات یہ بھی ہے اور بکس جو رکھے گا وہ زلیل ہوگا یعنی کہ دنیا میں بھی زلیل ہوگا آخرت میں بھی وہ زلیل ہوگا تو اللہ ہماری حفاظت کرے اور آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سنا گیا جو کچھ بھی بولا گیا اور جو کچھ بھی سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اتا کرے اہلِ بیت کی محبت ہمیں اتا کرے جزاک اللہ خیر